بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے ان چیزوں کا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان چیزوں کا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتا وہ بہت ساری ہیں لیکن ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جو عام طور پر پیش آتا رہتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر ایک جان بوچ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر کوئی بھول کر کھائے پیئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے البتہ آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ اگر ہم کسی روزے دار کو بھول کر کھاتا پیتا دیکھیں تو اس کو بتائیں یا نہ بتائیں کی تیرا روزہ ہے تو اس کے بارے میں ورمائے لکھتے ہیں کہ اگر کھانے پینے والا آدمی ہٹا کٹا اور تندرست ہے اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر دیکھنے والے کے ذمہ ضروری اور واجب ہے کہ اس کو یاد دلا دے کی تیرا روزہ ہے اور اگر کھانے پینے والا عمر دراز ہے بہت زیادہ اس کے عمر ہو چکی ہے یا ہے تو جوان لیکن بہت کمزور ہے پورا کا پورا ہڈی ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر دیکھنے والے کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ اس کو یاد دلاے کی تیرا روزہ ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یاد نہ دلاے یہاں تک کہ وہ اتنا کھالے جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے تو پھر یہ اس کو یاد دلا دے کہ بھائی تیرا روزہ ہے بس کر تو نمبر ایک جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو ایسا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس کا اثر ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک پہنچ جائے اور اگر انجیکشن ایسا ہے کہ اس کا اثر ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک نہیں پہنچتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ چیز آپ ڈائریکٹر سے کلیر کر لیجئے کہ آپ نے جو انجیکشن لگوایا ہے تو اس کا اثر ڈائریکٹ میدے یا دماغ تک پہنچ رہا ہے یا کہیں اور پہنچ رہا ہے اگر ڈائریکٹر یہ کہے کہ ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک اس کا اثر پہنچ رہا ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کا اثر ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ کہیں اور پہنچ رہا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو نمبر دو ایسا انجیکشن لگوانے سے جس کا اثر ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک پہنچ جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین جان بوچ کر الٹی اور پلٹی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کہ کوئی دونوں انگلی اپنے حلق میں ڈال کر ہلائے یا جان بوچ کر گندگی سوں گے جس کے وجہ سے الٹی اور پلٹی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر خود بخود سے الٹی اور پلٹی ہو جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اندر سے جی متلا رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے الٹی ہو جاتی ہے یا راہ چلتے ہوئے اس کو بدبو محسوس ہوئی جس کے وجہ سے الٹی ہوئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو روزہ جب ہی ٹوٹے گا جب آدمی جان بوچ کر الٹی اور پلٹی کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چار ہم بستری یعنی میاں بیوی میں جو شادی کے بعد ہوتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں احتلام یعنی نائٹ فالٹ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر کوئی آدمی جان بوچ کر کوئی ایسے حرکت کرے جس کی وجہ سے ایک چیز ہو تو پھر روزہ اقیناً ٹوٹ جائے گا لیکن آدمی جان بوچ کرنا کرے بلکہ سوتے ہوئے خواب میں اس کو یہ چیز ہو گئی یا خواب میں تو نہیں ہوا جاگتے ہوئے ہی اس کو ہو گیا لیکن اس نے جان بوچ کر نہیں کیا بلکہ خود بخود سے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو روزہ جب ہی ٹوٹے گا جب آدمی جان بوچ کر کوئی ایسے حرکت کرے جس کی وجہ سے یہ ہو یا ہم بستری کرے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا اور نہ روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر پانچ کان یا ناک میں دوہ یا تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ موجودہ وقت کے کچھ بڑے بڑے علماء جو بہت چوٹی کو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن مفتی سلمان منصور پوری صاحب نے کتاب المسائل میں لکھا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی پر فتوہ بھی ہے واللہ عالم تو ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان میں مشہور ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ چیزیں کیا ہے اس کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں نمبر ایک الٹی اور پلٹی ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ میں نے بتایا اگر جان بوش کر آدمی الٹی پلٹی کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا خود بخش سے الٹی پلٹی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں نمبر دو بلا اختیار حلق میں مکھی یا مچھر چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح دانس سے خون نکلے اور آدمی اس کو باہر تھوک دے یا دانت کے اندر ہی وہ خون رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر آدمی نے اس کو نگل لیا اندر تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو دانس سے خون اور پیپ نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح گلکوش چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور کھٹی ڈکار آئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ کے حالت میں بلا اختیار اندر گرد و گبار چلا گیا جیسا کہ راہ چلتے ہوئے آدھی کے سمیہ میں ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بدن پر یا سر پر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بال اور ناخن کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اتر وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ آدمی کو آتر وغیرہ لگانا چاہیے چیز لگانا اچھی ہے انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ میں نے بتایا اگر ایسا انجیکشن ہے کہ اس کا اثر ڈائریکٹ میدے اور دماغ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹے گا اور اگر ایسا انجیکشن نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں آکسیجن جو سانس لینے کے وجہ سے جیسا کہ میں اس وقت بولنا ہوں تو تھوک جم جا رہا ہے کیونکہ میں پانی پی نہیں سکتا تو اندر ہی اندر ہو چلا جا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس تعلق سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور بات ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے انشاءاللہ اس کا جواب میں کمنٹ میں دے دوں گا یا اس سے ہٹ کر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلا جزک انشاءاللہ یا تو میں اس کو کمنٹ میں اس کا جواب دے دوں گا اور اگر آپ کا سوال بہت اہم ہوا تو انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں